موسیقی آج کشکو ایک سو چھےالیس سال ہو رہے ہیں ایک سو چھےالیس سال کے اس تغییر سفر میں اس جامعہ نے ہزاروں علماء پیدا کیے ہزاروں مفسیر محدیس فقی اور اور خطیق اور اور قسم کے تمام قوم کی ضرورت کے مطابق جو ہے اس نے تیار کیا آج آپ کے سامنے ان تفصیلات میں لانا نہیں ہے صرف یہ بتلانا ہے کہ آج بھی جامعہ کا مقصد صرف یہ کی ہے کہ اس کے ذریعے سے ملت اسلامیہ کو ملک اور قوم کو فائدہ پہنچتا رہے اس کے سواء اور کوئی مقصد نہیں کیونکہ کوئی کام اس وقت تک آگے بن نہیں سکتا جب تک کہ اس کے پیشے محنت نہ کی جائے اگر ہم صرف اسلاح کے کارناموں پر ہی بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں کہ ہمارے باپ ایسے تھے ہمارے دادا ایسے تھے ہم کوئی ضرورت نہیں ہے تو وہ زوال پذیر قوم کی علامت ہے ترخی پسند قوم کی علامت نہیں ہے ترخی پسند قوم وہ ہے کہ جو یہ کہے کہ ہمارے والد نے ایسا کیا تھا ہمارے دادا نے جب ایسا کیا تھا تو ہم کو بھی اس سے زیادہ محنت کرنا ہے اور محنت کر کے بتانا ہے تو آج حالات اور زمانے کے تخابوں کے مطابق جام نظامیہ میں جیسا کہ آپ نے بھی ہماری طلبہ سے سمات کیا کہ اردو تقریب بھی ہوئی عربی تقریب بھی ہوئی انگریزی تقریب بھی ہوئی اسلام میں کوئی زبان جو ہے منع من ہے ہر زبان اللہ کی زبان ہے کوئی زبان سے اسلام کی کشمنی نہیں ہے تو اس طرح سے موجودہ حالات اتخاذوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے عرباب جانیاں نے انگریزی تعلیم کا بھی آغاز کیا تاکہ ایک عالم زمانے کے اتخاذوں سے اپنے آپ کو ہم آہم کر سکے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ علماء صرف مجد اور مدرسے کی حد تک محدود ہیں اگرچہ کہ علماء سابق میں آج جو سائنس کی ترقی ہے اس میں علماء ہی کا حصہ رہا اگر علماء کا حصہ اس میں نہیں ہوتا تو آج خبلے کا تاجم نہیں ہو سکتا تھا آج چاند کی تاریخوں کا تاجم نہیں ہو سکتا تھا آج نماز کے آخات کا تاجم نہیں ہو سکتا تھا اور آج جو ہے مہنوں کا تاجم نہیں ہو سکتا تھا یہ سارے کے سارے تاجم کہ مہنہ تب ختم ہوگا تب شروع ہوگا نماز تب ختم ہوگی تب شروع ہوگی یہ صرف علماء کی تحقیق اور جستجو کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے یہ محنت کر کے یہ چیز معلوم نہیں ہی پھر اسی طرح جو متروکے کی تقسیم کا حساب ہے اگر آج کے اس دور میں بھی کسی بڑے حسابداؤں کو بٹھایا جائے اور ہمارے پاس کے کسی بھی دین مدد سے کہ ایک طالبین کو جو تقسیم ترگاہ سے واقف ہے اس کو بٹھایا جائے تو یہاں کا طالبین جس مسئلے کو پانچ منٹ میں ایک صفحے میں حل کر سکتا ہے آج کا بڑے سے بڑا ریاضی دان اس کو دس صفحے میں تیہ کرے گا یہ گھنٹا کم سے کم دے تو یہ جو علم ریاضی میں جو محنت کی کس نے کی اور اتنا آسان جو بنایا مسئلے کو کس نے بنایا علماء نے بنایا لیکن آج چونکہ ہم تیچے ہو گئے ہمارے اندر وہ کوشش کا مادہ نہیں رہا جد و جہر کا مادہ نہیں رہا ہم فکری اعتبار سے بھی جو ہے کمزور ہوئے عملی اعتبار سے بھی کمزور ہوئے جس کی وجہ سے یہ دنیا یہ سمجھنے لگی کہ علماء صرف مسجد اور مدرسے کے حد تک محبود ہیں اس کیل کریم وعلا آلہی وصابی اجمعین ماں بعد صدر جاس شیوک واساد زائے معظم مہمانان مکرم مشایق محتشم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں تعلیم ریپورٹ بابتہ ماہ شابان چودہ سو سنتیس ہجری مطابق ماہ ماہ دو ہزار سولہ جامعہ پیش کر رہا ہوں پیش کرنے کے ساتھ حاصل کر رہا ہوں ٹائم تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے میں صرف یہاں کی تعلیم ریپورٹ میں طلبہ کی تعداد کامیابی کی تعداد اس کا فیصد بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا حاضرینِ باتمکین الحمدللہ جامعہ کو قائم ہوئے ایک سو چھالیس سال ہوئے مورخان نو شوال نو شوال المکرم چودہ سو سنتیس ہجری مطابق چودہ جولائی دو ہزار سولہ روز پنچھاپا کو نئے تعلیمی سال کا آغاز ہوا اس سال پانچ سو پانچ جدید طلبہ کو داخلہ دیا گیا دارو لقامی میں سات سو طلبہ کے لئے مفت قیام و تام کی گنجائش رکھی گئی مابقی طلبہ بیرونی حیثے سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس طرح کل تعداد ایک ہزار ایک سو دس رہی سالحال زیر تعلیم کلیت البنات کی تعلیمات کی جملہ تعداد چھس سو ایک ہے اس طرح کل تعداد ایک ہزار سات سو گیارہ رہی امتحانات سالانہ منقلہ ماہ شابان المعظم چودہ سو سنیتیس ہجری مطابق ماہ میں دوہزار سولہ میں جملہ چھہ ہزار چار سو سنیتیس طلبہ و طالبہ شریک ہوئے جن کی تفصیل اس طرح ہے نمبر ایک سال آخر سندی درجات میں شرکہ امتحانات جملہ تعداد چار سو اٹیس رہی اور کامیہ تین سو پچی اکتر نتیجہ کامیہ بھی ایک کم نووت فیصد رہا جن میں مولوی میں ایک سو بیان نو عالم میں ایک سو تیرہ فاضل میں انتیس کامل تفسیر میں چار کامل الحدیث میں دو کامل الفقہ میں چوبیس کامل تاریخ میں دو نمبر دو مولوی تا کامل سال اول غیر سندی درجات میں شریک امیدواروں کی تعداد آٹھ سو ستیاسی رہی جن میں کامیاب امیدواروں کو سال آخر سندی درجات میں شرکت کا اہل خرار دیا گیا کامیاب طلبہ کی تعداد چھس سو بائیس رہی اور نتیجہ کامیابی ستیتر فیصد رہا نمبر تین تہتانی وسطانی و اہل خدمات شریعہ درجات میں شریک امیدواروں کی تعداد چار سو ستاون رہی جن میں چار سو نو طلبہ نے کامیابی حاصل کی کامیاب طلبہ کو آگے کی جماعت میں شریک اہل خرار دیا جا کر ترقی دی گئی اور نتیجہ کامیابی چوریہ نو فیصد رہا نیز جامعہ کے ملحقہ مدارس دولم عربیہ قورمپیٹ دولم نومانیہ شالی بندہ انڈولم مش علمی خدمات انجام دے رہا ہے اس کی وجہ سے دنیا اسلام میں نہ صرف معلوم و مقبول ہے بلکہ اپنا منتاز منفرین مقام بنائے ہوئے ہیں جامعہ جامعہ روز اگزو ترقی کی راہ پر غامدن ہے اور بے چمار طلبہ اس درزگاہ سے پہجاب ہو کر علم دین کی اشاعت و ملت اسلامیہ کی دینی رہباری میں شب و روز مصروف ہیں علم اسلام کے منتاز علم کرام یہ حقیقت اظہر شمس ہے کہ جامعہ جامعہ کی سرکاری خالجی امداد کے بغیر حیل خیر حضرات کے مخلصان تعالی اور اپنے مملکہ و مکنہ کے محدود قراجات سے ان کی دین کی اشاعت و ترمیز میں شب و روز مصروف ہیں اور اس زمن میں جامعہ جامعہ مولانا حافظ محمد عنواللہ بھالک اللہ رحمہ رزوان نے جامعہ نظامیہ کو توکل اخلاص کی بنیاد پر خائم پرمایا تھا یہی وجہ ہے کہ جامعہ نظامیہ اپنی علمی مصرفیات اور خنانات کو جاری رکھے ہوئے حسرت جدی کی تقاضی پورا کرتے ہوئے جامعہ نظامیہ میں انگریزی کو داخل نساب کر دیا گیا کمپیٹر ٹیننگ اور داروکتا کو ویبسائی سے ملوط کر دیا گیا چنانچہ علم اسلام کی گوشے گوشے سے برادر رحمہ اسلام ہمی دینی مسائل کے جوابات حسرت کر رہے ہیں یہ حصول مطالبات بھی معامل دلچسل بھی لے رہی ہیں چنانچہ کئی طالبات کامل جامعہ اور چن دالوات دکتورہ پیج دی بھی کر چکی ہیں اور اضافہ بھی ہوتا رہتا ہے درسی کتب کے علاوہ خدیم و نایار کتب اور خلم مسکجات کی تجرید ایک مائر بن جل ساتھ سے کروائی جاتی ہے اور حضر ضرورت کتب کا لامینیشن بھی کروائی جاتا دیگر ازار جات اور شکریات کی جانب سے بھی جامعہ کو خدیم اور معلومات کی کتب بطور ارتیا حاضر ہو رہی ہیں ایک سو پتسی جامعہ نظامیہ کے آیاتے میں حضی نچنگ آرٹیوریم کی مجوہ تعمیر کا پروگرام تھا الحمد اللہ اس آرٹیوریم کی تعمیر حکومت تلنگانہ کی جانب سے چودہ کروڑ ساٹھ لاک روپے کی سرکر ہو رہی ہے جس کی تعمیر تیزی سے جاری ہے اس کے ساتھ مولینہ دستقاتی پروگرام کی حلم دلہ چکمیل جو جائے جامعہ نظامیہ میں دادر اخماء بلک دو کی بیڈنگ کا سیہ منزل آیا سٹریکٹر تیار ہو چکا ہے اور گرانڈ فلور اور فس فلور کی تعمیر حکم میں لکل طلبہ ایس ورائی پیجر ہو گئے ہیں کمیرشل 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 گرانڈ فلور اور سیکنڈ فلور پر بھی کچھ ملتیات کرائے پر دی جانے کے باقی ہیں عثمان گرسی جائدات پر بھی کمیرشل کمیرشل تعمیر کے لئے نقصیات تیار کر لیا گئے ہیں اور نقصیات بلدیہ میں داخل کر کے اجاز حاصل کر رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یارفا اللہ لذینا منکم واللذینا اوتو الالم درجاء صدق اللہ لذیم امد صدر جلسہ محترم اکبر نظام الدین صاحب نگران جلسہ محترم مفتی خلیل احمد صاحب دیگر شیاخ وی نظام اصحاد ازار مشایخین اور تعلیہ سرپرست عزیز طلبہ اور پردان شیئن سننے والی طلبات اسلام امہ اور بین اولا میں جو طلبہ آج محنت اور قصد کے ساتھ سالوں علم و تعلیم حاصل کرنے کے بعد آج ڈگریز لے کے یہاں سے ان میں سے بہت سارے جو اچوکر سے باہر جانے والے ہیں دنیا میں جانے والے ہیں ان سب مبارک بات دینا چاہوں گا اور جو میڈلز حاصل کرے خصوصاً ان کو مبارک بات دینا چاہوں گا نمو کوئی عالم ہو یا نفاظ ہو معمولی طور پر میری بات معمولی سی زبان میں مختلف طور پر آپ کے سامنے رکھنے بھی ہوشے شروع علم اللہ کی نور ہے اللہ طالعہ جو کسی کو انعامت سے نواز چاہیں ان کو انعامت اور دولت دیتا ہے آپ طلبہ جو آج انتہان میں کانوی اپیئے ہیں آپ سب خوش رسمت ہیں کہ آپ ان گینے چنے لوگوں میں سے ہیں جس کو اس دولت حاصل ہے آپ اب تک جو ذمہ داری تھی وہ کچھ الگ تھی اس کے آگے جو ذمہ داری آپ لیں گے وہ کچھ اور ہوگی میں خصوصا آج جو طلبہ ڈگریس حاصل کر رہے ہیں ان سے مخاطف ہونا چاہوں گا ان میں سے خاص کر جو کامل ڈگریس لے کر یا پی ایس ڈی لے کر یہاں سے باہر جا رہے ہیں ان کو اور ملکو سے مخاطف ہونا چاہوں گا آپ کی ذمہ داری یہاں سے بڑھتی ہے ویسے پڑھنے سیکھنے کا یہ سلسلہ ذمہ ریور چلتا رہتا ہے مگر آپ آج سے پڑھنے والے ہی نہیں پڑھانے والے بھی ہوں گے سیکھنے والے بھی نہیں سکھانے والے بھی ہوں گے آپ کی آپ میں سے بہت سارے دیہتوں میں جائیں گے خریوں میں جائیں گے شہروں میں جائیں گے اور بہت سارے مقاموں پر بہت سارے اداروں پر آپ جائیں گے اور پڑھائیں گے ایک نیک کام ہے عبادت ہے اسلام ہمیں اس بات کو بتاتا ہے کہ رات کی ایک گھڑی کسی کو کوئی نئے چیز سکھانا علم و تعلیم سے ان کو نواز نہ رات بھر کی عبادت سے بہتر اختلافات تو رہیں گے رہیں گے مگر ان کو نواز گیا ہے آپ کے استاد آپ پر بڑے محنت سے آپ کو جو بھی سکھانا ہے سکھائے ہیں اس کا فائدہ آپ ملت کو سماج کو صرف بولنے سے نہیں اپنے عمال کے ذریعے سے بھی ان تک اس بات کو پہنچ جائیں گے جامعہ کے حصول دینی تعلیم زندگی میں سادگی دانش مندی ملت کی بھلائی جیسے حصولوں کو نظر میں رکھتے ہوئے اس ادارے کو خائم کیا تھا جامعہ سے جو روشنی نکلنے تھی دور دور تک جو پہنچی ہے آج اور پھائلتی گئی ہے آج تک تقریباً پانچ لاکھ طلبہ یہاں سے علم حاصل کر کے باہر نکلے ہیں اور جامعہ کے نام کو دنیا پھر روشن کر رہے ہیں حالی میں میں جب شکاگو گیا تھا یوکی وہاں پہ بھی یہاں کے طلبہ بڑے پائمانے پر ملے تھے اور بڑے فقر سے یہ بات بتا رہے تھے کہ یہ جامعہ نظامیہ میں تعلیم ہوتے ہیں اب آپ کے بارے جامعہ نظامیہ ایک ادارہ ہی نہیں ہے بلکہ ایک تحریک بن چکا ہے جامعہ نظامیہ کا نام مشر جامعہ مدینہ منورہ کی یونیورسٹی کے ساتھ لیا جاتا ہے عرب ممالک ٹرکی سینٹرل ایشیا کے بہت سارے ملکوں سے دانشمن یہاں آتے ہیں کوئی تعلیم حاصل کرنے کے لئے آتے ہیں اور کوئی ریسرچ کرنے کے لئے آتے ہیں یہاں کے علموں کو صدر زموریہ کے آوارڈ سے بھی نوزا گیا ہے جامعہ کی دار اخت کے ورے میں خاص بات کہنا چاہوں گا سالانہ دو ہزار سے زیادہ زفت زاری ہوتے ہیں اور میں خود دیکھا ہوں جب میں یہاں پر کمیشنر اور پولیس کے حیثے سے کام کر رہا تھا عدالتوں میں ان کو کس خدر سے دیکھا جاتا ہے اور ان پر ڈیسیشنز اور فائسلے لینے کے ٹائم پر بھی اس کی ذکر کی جاتی ہے پولیس کے ریکارڈز میں یہ سب موجود ہیں جامعہ کی تاریخ تو بہت بلند ہے میرا ایسا نہیں کہ اس کے مسائل نہیں یہاں اور نئے مسائل بھی ہیں گلشتہ ایک سال دو سال کے دوران میں مفتی خلیل احمد صاحب سے اور ان کے ساتھیوں سے بیٹھ کر اس ادارے پر اور بہت بھی ہم لوگ افتر کافی گفتر ہو کی ہے جو مسائل ہیں اس میں سب سے پہلے ہے اور سب سے اہم مسائل یہ ہے جو ایک مسئلہ جو ہے وہ یہاں کے ڈگریز کے ریکرگنیشن کی بات ہے جب مولانا آزاد انیورسٹی الیگر مسلم انیورسٹی یا مسئل میں ہو الازار انیورسٹی یا مدینہ اور کئی انیورسٹی اس ڈگری کو مانتے ہیں اس کو ریکنیش کرتے ہیں جامیہ اسمانیہ میں اس کا ریکنیشن کئی سالوں سے رکا ہوا ہے شاید ہمیں سے بہت سارے یہ بات کو نہیں جانتے ہیں اگر جامیہ نظامیہ خائم نہیں ہوتی ایک سو پچاس سال پہلے جامیہ اسمانیہ مہار رہنہ اس کو تصور کرنا بھی بہت مشکل یہاں پر جب مولانا انور فاروق صاحب اس ادارے کو شروع کرے تھے اور سلطنت عاصفیہ میں استاد کی حیثیت سے دو آخری نظام جو تھے ان کو علم اور تعلیم دینے کا موقع تھا ان کے پاس جب ان کا مشہور تھا کہ دینی تعلیم کے لیے جیسا جامیہ نظامیہ ہے اسی طرح سے سائنس اور دوسرے جو شعبے ہیں ان کے لیے اور ایک ادارہ خائم کرنا ضروری ہے چاہے کچھ بھی مان سکتے وہ حاصل بھی تھا مگر یہ مشورہ دیا کہ ایک ایسی انیور سٹی یہاں پہ بنی جس سے یہ خوم کا نہیں بلکہ جتنے بھی خوم ہیں ہیدربا سٹیٹ میں ہو جبکہ سارے ملک میں ہندوستان میں سب کی بھلائی ہو ان کے ذریعے سے تو یہ جو مشورہ دیا گیا تھا اس کے بنیزبت وہ آج وہ ہم پر ادارہ بنا ہے جمعیہ عثمانیہ اچھی خزرین اور دید اور ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کریں اس کے ساتھ میں آپ سے دالے تو اور اور کچھ کرنا نہیں ہے میں بہت شکر بزار ہوں میں آپ تمام کی اجازت سے پیش کرنے کی جسارت کر رہا گلا گلا مکتب انوار سرچشم علم و حنر مرکز رشد و ہدایت مسکن اہل نظر سبی طالبان مرزل حکمت کے خزر مطبر ہر سید جنگ و جدل میں ہم کے پیغام و و و دی گنگ و جم بن سید امام الدین اپنی جگہ ایک منان سے تشیفہ کی سید جمیل اددین بن سید امام الدین سید امام الدین بن سید قادر محید الدین محمد شارق بن محمد سید اس